دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں بہت کاروباری ہوئے ہیں اور بہت سارے آگے بھی ہوتے رہیں گے لیکن رتن ٹاٹا کے بارے میں بات کریں تو ہر کسی کی زبان سے ایک ہی بات نکلے گی اور دور تلق جائے گی۔ ٹاٹا جیسا تو کوئی نہیں ہوا۔ رتن نول ٹاٹا کی ہر بات بھروسے کے قابل ہوتی تھی۔ تب ہی تو ان کے آخری بیان کو بھی لوگوں نے آنکھ مون کر مان لیا تھا۔ اپنی بیماری کو لے کر خبر آنے کے بعد رتن ٹاٹا نے سوشل سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا تھا میں ٹھیک ہوں اور زیادہ عمر کے کارن روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال گیا تھا۔ چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کا بھروسہ قائم رکھنے کے لیے رتن ٹاٹا نے ایسا کہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے رتن ٹاٹا کو بھی بھروسہ ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر موت تو ایسی تمام چیزوں سے پرے ہوتی ہے۔ پدم ویبھوشن سے سممانت چھیاسی سال کے رتن ٹاٹا کا ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں نو اکٹوبر کو رات ساڑھے گیارہ بجے ندھن ہو گیا۔ ٹاٹا کی زندگی سے جوڑے بہتیرے ایسے قصے ہیں جو آنے والے دنوں میں کمبدنتیوں کا حصہ ہوں گے۔ ایسا ہی واقعہ مشہور کاروباری اور کالومنسٹ سوہیل سیٹ نے ایک انٹرویو میں شیئر کیا تھا۔ بطاتے ہیں رتن ٹاٹا کو بریٹن کے پرنس چارلز فروری 2018 میں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے سممانت کرنے والے تھے۔ سماروح سے کچھ دیر پہلے رتن ٹاٹا نے آیوجکوں کو سوچنا دی کہ وہ وہاں نہیں آ سکتے کیونکہ ٹیٹو بیمار ہے۔